اسلام علیکم ایوٹیوب چینل آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن نوڈلز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سپگٹیز کی جو کہ دس منٹ میں دس منٹ بھی بہت ہے پانچ منٹ میں تیار ہو جائیں گی یہاں پر میں نے ایک کپ چکن لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا اس کے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی اسپون شان تکا بوٹی مسالہ آپ اگر چاہے تو شان کا تکا بوٹی بی بی کیو یا پھر تندوری مسالہ کو اسے بھی ڈال سکتے ہیں شان کا یا لیشنل کا یا کوئی بھی برینڈ کا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے یہ ڈالا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک تاکہ نمک کا ٹیسٹ اس میں مسالے سے تھوڑا ہٹ کے ڈالنا پڑتا ہے ورنہ کم ہو جاتا ہے اب میں آپ اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی اسپون ہی یہ سویہ ساوس اور یہ سوری ون ٹی اسپون نہیں یہ ٹی بل سپون ہے تو میں نے ہر چیز ٹی بل سپون ڈال لی ہے ون ٹی بل سپون سرکا ڈال رہی ہوں اب میں اور اب ڈالوں گی ون ٹی بل سپون اس میں چلی ساوس یہ چیزیں ڈال کر میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی دو سے تین منٹ یا پانچ منٹ جب تک کہ ہماری سپاگٹیز بوائل ہو رہی ہیں یا صرف تب تک کے لیے اور یہاں پر میں نے ان کو اچھے سے مکس کر کے اور ان کو رکھ دوں گی تھوڑی دیں میرینٹ ہوں اور یہاں پر یہ میری سپاگٹیز بھی بوائل ہو گئی ہیں آپ اپنی ضرورت کی حساب سے سپاگٹیز لے لیں اب یہاں ہلکے سے آئل میں میں نے وہ میرینٹ کیا اور ڈال کے فرائے کرنا سٹارٹ کے لیے دیکھیں میں نے سپاگٹیز کو اچھے سے پانی ڈال کر تھنڈا پانی ڈال کر ان کو آپ نے واش بھی کر لینا ہے واش سے مطلب آپ اس میں جو ایک پانی ہوتا ہے وہ چپکتا ہے تو ہمیں جب یہ بوائل ہو جائیں تو تھنڈا پانی ڈال کے ان کو نکال لینا ہے اب یہاں پر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے تھوڑا سا املی کا پیسٹ جو میرے پاس چھٹنی بنی ہوئی ہے املی کی میں نے وہ اس میں ڈالی ہے تاکہ مجھے لیمو وغیرہ نہیں ڈالنا تھا اس لئے میں نے اس میں املی تھوڑی سی ڈال دی ہے اور یہ میں نے اس پیگٹیز اس کے اندر ڈالی ہے اور ان کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد نکال لیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی جلدی ہمارے چکن سپیگٹیز تیار ہو گئی ہے اور مسالے بھی ہم نے اتنے زیادہ نہیں ڈالے ہیں آپ بھی ٹرائ کریں کمنٹ سیکشن میں بتائیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی